اب ورشت 2020 کی شروعات کے ساتھ ہی دنیا بھر کے لوگوں نے اس بار ایسے اتار چڑھاو دیکھے ہیں جیسے کہ انہوں نے اپنی جیون میں پہلے کبھی نہیں دیکھا پردان منطری مودی نے بھی کہا انہوں نے اپنے جیون میں ایسا سنکٹ کا کال کبھی نہیں دیکھا بہت سارے لوگ تو مزاک میں یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ کیا 2020 کو ان انسٹال کر کے پھر سے رینسٹال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس ورش جیون صرف ایررز یعنی غلطیوں کا ہی ایک نام بن کر رہ گیا ہے 2020 کی سچائیوں کو تو نہیں بدلا جا سکتا لیکن ہم اپنا جیون جینے کا طریقہ اب ضرور بدل سکتے ہیں اور بدلنا بھی چاہیے اس لئے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ورش پیسے بچانے اور کمانے کا نہیں بلکہ صرف اپنے پریوار اور جیون کو بچانے کا سال ہے پروفٹ بھول جائیے فائدہ نقصان نفاس سب بھول جائیے اپنی جان بچائیے اور اپنے پریوار کی جان بچائیے سب سے بڑی بات یہی ہے دنیا کے کئی دیشوں کے ساتھ ساتھ بھارت بھی اب لوگ ڈاؤن سے ایکزٹ کرنے والے کلب میں شامل ہو گیا ہے دیرے دیرے ایکزٹ کر رہا ہے لوگ ڈاؤن سے لیکن بڑی جنسنکھیا کی وجہ سے بھارت کے لیے آگے کا راستہ آسان نہیں ہوگا جو چھوٹے چھوٹے دیش ہیں سپین جیسے جو دیش ہیں یا جرمنی جیسے جو دیش ہیں یا فرانس جیسے دیش ہیں برٹین جیسے جو دیش ہیں وہ بہت چھوٹے دیش ہیں وہاں کی جو پاپولیشن ہے آبادی ہے وہ بھارت کے مقابلے بہت کم ہے بھارت کے ایک یا دو شہر میں وہ پورا دیش سمجھ جائے گا ایک راجے میں پورا دیش سما جائے گا اس لیے وہاں جو فارمولے لگ رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہمارے اوپر بھی وہی فارمولے لاغو ہوں اس لیے بڑی بات اب یہ ہے کہ بھارت جب لوگ ڈاؤن سے ایکزٹ کرے گا تو کیا بھارت میں بھی وہی ریزلٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو باقی دیشوں میں مل رہے ہیں یا بھارت میں کورونا کی جو رفتار ہے وہ اور بڑھ جائے گی جیسے ہی لوگ ڈاؤن کھلے گا بریٹن میں لوگ ڈاؤن میں کافی ریائتیں پہلے سے ہی دے دی گئی ہیں اب لوگوں کو گھر سے باہر نکل کر جم جانے اور پارکوں میں جانے کی اجازت مل گئی ہے اب لوگ جم جا سکتے ہیں بیعام کر سکتے ہیں پارکس میں جا کر واک کر سکتے ہیں منفیکچرنگ اور کنسٹرکشن سیکٹر سے جڑے لوگوں کو دفتر آنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے لیکن سارجنک پریوان کے استعمال کی اجازت نہیں ہے لوگوں کو اپنی پرائیویٹ گاڑیوں پیدل یا پھر سائیکل سے ہی آفیس آنا ہوگا دوسرے فیز میں ایک جون سے بریٹن میں سکولوں کو بھی کھولنے کی یوجنا بنائی گئی ہے یہ سب تب ہو رہا ہے جب کورونا وائرس سے ہونے والی موتوں کے معاملے میں بریٹن امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے تب بھی لوگ ڈاؤن سے باہر نکل رہا ہے لیکن بریٹن کے پڑوسی دیش آئیلنڈ میں سکول ستمبر تک بند رہیں گے اور شادی ویوہ جیسے تمام سماروں کی اجازت جولائی کے بعد دی جائے گی ہر دیش کا اپنا ایک الگ فارمولا ہے جرمنی میں ایک مشہور فٹبال لیگ کو شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن یہ ٹورنمنٹ بینا درشکوں کے کھیلا جائے گا لیکن سرکار چاہتی ہے کہ اب وہاں کھیل کود شروع ہو سپورٹ شروع ہو تاکہ لوگوں میں ایک نئی بھاونہ باہر نکلنے کی ہو اور لوگوں کو لگے کہ اب سب کچھ سامان نے ہو رہا ہے جرمنی کے سولہ راجیوں کو دھیرے دھیرے لوگ ڈاؤن ہٹانے کے لیے کہا گیا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ سنکرون کے معاملے بڑھنے کی استطیقی میں جرمنی کی چانسلر اینگلہ مرکل ان ریایتوں پر پھر سے بریک لگا سکتی ہیں انہیں واپس لے سکتی ہیں فرانس میں چھوٹی دوری کی یاتراؤں کی اجازت دے دی گئی ہے اب فرانس میں چھوٹی دوری کی ان یاتراؤں کے لیے ٹریول پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے فرانس کو بھی بھارت کی طرح الگ الگ زونز میں باٹا گیا ہے جو علاقے گرین زون میں ہیں وہاں پرائمری سکولوں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن ان میں سے صرف گیارہ سے پندرہ سال تک کے بچے ہی جا سکتے ہیں یہاں پندرہ سے اٹھارہ سال تک کے چھاتروں کو جون سے پہلے سکول جانے کی اجازت نہیں ملے گی سکولوں کے لیے ایک مہتپورن شرط یہ ہے کہ ایک کلاس روم میں پندرہ سے زیادہ بچے نہیں بیٹھ سکتے اب آپ سوچئے جب بھارت میں اگر ایسی چیز آ جائے کہ ایک کلاس روم میں پندرہ سے زیادہ بچے نہیں بیٹھ سکتے تو پھر کیا ہوگا بیلجیم میں کورونا وائرس سے ہونے والی موتوں کی در پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے لیکن وہاں بھی اٹھارہ مئی سے سکول شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے شرط یہ ہے کہ ایک کلاس روم میں دس سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے بیلجیم میں آٹھ جون سے کیفے اور ریسٹرانز کھل جائیں گے اور پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنے والے بارہ سال سے زیادہ عمر کے ہر وقتی کو انیوارے روپ سے ماسک پہننا ہوگا سنکرمت مریضوں کی سنکھیا کے معاملے میں سپین دوسرے نمبر پر ہے لیکن دس جون سے سپین میں بھی بارس اور ریسٹرانز کھلنے لگیں گے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان ریسٹرانز میں کشمتہ سے پچاس پرتیشت کم لوگ ہی آ پائیں گے سپین میں ستمبر سے پہلے سکول نہیں کھلیں گے چھبیس مئی سے سینیما ہالس بھی سیٹوں کے مقابلے صرف تیس پرسنٹ لوگوں کو پرویش دیں گے اٹلی اس وائرس سے سب سے زیادہ پرہاویت تھا لیکن اب وہاں بھی لوگ ڈاؤن میں ریایتیں دی جا رہی ہیں واک کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اٹلی میں سیلونز اور ریسٹرانز کھولے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کم سنکھیا میں اپنے رشتداروں کے یہاں دوستوں کے یہاں جانے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے پوری دنیا میں سنکرمن کے سب سے زیادہ معاملے امریکہ میں آئے تھے آئے ہیں ابھی تک لیکن اب وہاں کے بھی تیس راجے دھیرے دھیرے لوگ ڈاؤن میں ڈھیل دے رہے ہیں حالانکہ یہ وشششکیوں کے مطابق ایسا کرنے پر امریکہ میں ایک جون تک ہر روز تین ہزار لوگوں کے مرنے کی آشنکہ ہے چین ہانگ کانگ تائیوان اور ساؤتھ کوریا جیسے دیش بھی یا تو پرتیبندوں کو پوری طرح ہٹا چکے ہیں یا پھر دھیرے دھیرے یہ پرتیبند اب وہاں ہٹ رہے ہیں دنیا کے ادھک تر دیشوں کی یہی دویدہ ہے کہ لوگ ڈاؤن سے باہر نکلا جائے یا لوگ ڈاؤن میں رہا جائے کئی دیشوں میں جہاں لوگ ڈاؤن ہٹایا گیا یا پھر کچھ ریایت دی گئی وہاں پر سیکنڈ ویو کا خطرہ دکھ رہا ہے سیکنڈ ویو کا مطلب ہوتا ہے کہ اچانک سے سنکرمن کے معاملے تب بڑھنے لگیں جب سب کو یہ لگنے لگتا ہے کہ سنکرمن کنٹرول میں آ گیا ہے تو ہم نے آپ کو پوری دنیا کا اپ ڈیٹ دے دیا پوری دنیا میں ہر دیش الگ الگ فارمولا اپنا رہا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ لوگ ڈاؤن سے باہر بھی نکل رہے ہیں وہاں کئی بار سیکنڈ ویو کے کیس سامنے آتے ہوئے دکھ رہے ہیں